اسلام علیکم دوستو پاکستان میں انسانیت نامی اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ پنجاب کالیج ٹین کیمپس کی لڑکیاں باہر نکلی ہیں احتجاج کرنے کے لیے اپنی بہن کو انصاف دلانے کے لیے جس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اس بچی کی عمر سولہ سال تھی اور وہ بچی انتقال کار چکی ہے اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے ساری لڑکیاں باہر نکلی ہیں اور پولیس نے آگے سے ان کو کہا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ یہ نہ ہو یہاں پر کوئی اور واقعہ ہو جائے کیا ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے ان کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے یہ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو ذرا شرم نہیں آتی پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتا کہ پولیس والوں کو ان بچیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف دلانا چاہیے وہ جس نے اس بچی کو زیادی کا نشانہ بنائے اس کو پگڑ کر پھانسی دینی چاہیے پولیس والے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے جس نے بچی کے ساتھ زیادی کی ہے بلکہ ان بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جلدی سے جگہ حالی کرو یہاں پر پروٹیسٹ نہیں کرو کیا ان کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے کہ یہ جوان بچیوں کو کیا کیا باتیں کار رہی ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کے لیے انصاف لینے کے لیے باہی نکلی ہیں وہ وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگا رہی ہیں اور یہ آگے سے تنے گلت الفاظ ان کے ساتھ استعمال کار رہے ہیں ہماری پولیس بھی پیسوں کے آگے بکھ چکی ہے پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہر بچی کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے اور پولیس والے بھی ان کو ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ان بچیوں کو انصاف نہیں مل رہا کچھ عرصہ پہلے چھوٹی سی بچی زینب کے ساتھ حادثہ پیش آئے تھا اس بچی کو بھی انصاف نہیں ملا اس کے بعد مناہن والا واقعہ پیش ہے لاہور پنجاب کالیج میں اس کو بھی ابھی تک انصاف نہیں مل رہا ہوا کی بیٹنوں کی یہاں پر عزت محفوس نہیں ہے یہاں پر آئے روز کسی نہ کسی کو زیادی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر طلبوں اور طلبات باہی نکر ہیں انصاف کے لیے تو پولیس والے بھی ان کو گٹیا باتیں کہہ کر بگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان بچوں کا کہنا ہے کہ ہم انصاف لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے بے شک ہمیں یہاں پر مہینہ کیوں نہ رکنا پڑے ہم لوگ رک جائیں گے اور ہم لوگ انصاف لے کر ہی جائیں گے اگر اس بار ہم لوگ واپس لوٹ کے تو آگے یہ چیزیں عام ہو جائیں گی پاکستان بس جمہوریت کا نام ہے یہاں پر کوئی انصاف نہیں ملتا کسی کو کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ پولیس کو پیسے دے کر اپنے انڈر میں کار لیتے ہیں تاکہ پولیس ان کے حلاف نہ بولے اور جو پنجاب کالیج کا مالک ہے وہ مریم نواز کا رشتدار ہے اس وجہ سے پنجاب پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور وہ طلبات البات پر ظلم کر رہی ان پر شیلنگ کر رہی ہے سب کو انصاف چاہیے اپنی بیٹیوں کے لیے کیونکہ یہاں پر عزت محفوظ نہیں ہے تو ناظرین آپ کی کیا رہا ہے میں سے اجازت چاہتوں اللہ حافظ